سعید بن معاذ حضور ساڑھے کو پوچھ دیو اے پدر کھڑیا حکم تو دیو کیسا رہنا بھی جنگ چھٹ کے راتے ہیں حضور کے چہرے کے تو پہلی مان نہیں ہے اور میں حضور کے چہرہ اور چمک اٹھا اس سے بڑے کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے اسی دوبتیاں لا دیئے کہتے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں میں آکا مبالغہ دیا پترہ ایس تو بٹا کیڑا حضور دیشان ایس مبالغہ ہے بندے اومن ایس سو پانچ خجوراں کھان دیا نا اومن اچ تلوارا اومن کہ صحابی کوئے جناب حکم تو دیو جتنا مرضی جنگ لاؤ دیو حسیح آزرہ کہ میرے آقا لے نہیں فرمایا اتنی بھی جوش کی کیا بات ہے میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری شان میں مبالغہ کرے اس سے بڑا مبالغہ ہوئی حضور خود چاہتے ہیں حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھا کہ جاتاں حضور سعاد میدان خندقی تیر لگیا نا ابن عراقہ ماریا میں حضور یہ گل کرنا ہونا جڑا حضور دے دفاع کا کم کرے نا اگر اس نے کوئی گل سخت کردے ہوئے حضور اپنی طرفوں جواب دے لے میدان خندقی جنا ابن عرقہ حضرت سعاد نے تیر ماریا انہیں کہا خوز آ وانا ابن عراقہ انہیں مزہ چکھے ہی محمد عربی دی طرف آیا بیٹھا میرا تیر جھل جتاں انہیں گل کی تینا تو میرے عقہ نے کوئی جواب دیتا فرما عرق اللہ و بجحق فن نار فرما تو میرے غلام نو تیر مار کے گل کی تھی کہ میں اپنے غلام دی طرفوں تینا اللہ تیرا چیرہ جہنمی سے اڑا دے لے کیوں جی اے میں گل کرنا پریشان علماء نو نہیں ہونا چاہیدہ جب دین واسطے گل کرو گے کہ مالک خود تو آڑی طرفوں گل کرو کیوں جی میں گل اگلی ہونے سر سمجھو حضور تا چیرہ انوار چمک اٹھے آنا دے میں تھے گل کرنا جدو سعید بن معاذ دی اپنی واری آئی نا جی سعید بن معاذ دی اپنی واری تے صحابہ کہنے سعید بن معاذ جدو گھر لے گئے نا انہوں تے سعید بن معاذ دی طرف گھر دی طرف حضور انج چلے تیزی نا کے ساڑے موڑے دیا چادنا ڈائے بہیا ساڑے جوتھیاں دے تس میں ٹوٹ گئے حضور اے سعید بن معاذ دی تھی تے کہا رہے ہیں اتنی جلدی کڑی فرمائے ہم اس لیے جلدی جا رہے ہیں کہیں ہمارے جانے سے پہلے سعید بن معاذ کو اللہ کے فرشتے آسمان پر غسل دینے کے لیے نہ لے جائے اقبال اے وے نہیں گل کی تھی کی محمد سے وفات انہیں ایک گاپ نہیں لائی اقبال صحابہ کہنے دیں حضور جتو اندر گیا نا کلے سعید بن معاذ دی چار پائی پائی سی تے حضور انج پاؤں رکھ رہے ہیں سن بھئی جویں جا پاؤں رکھنے دی جگہ کوئی نہیں جدو حضور بھار تشریف لیا تی ایسا رز کی تھی حضور بندہ تے اندر ایسی کوئی نہیں تے تسی پاؤں مبارک انج رکھ رہے ہیں سن بھئی اندر جگہ ہی کوئی نہیں پر میں اللہ تے فرشتے اتنے بیٹھے سن بھئی جگہ ہی کوئی نہیں سی صحابہ کہنے دیں بھائی حضور صاحب نے حضور دعا کی منگی جدو رکھ اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے پوتریں دا بیا بیکھنے دو ترین دا بیکھنے ایک کوٹھی بڑھانی ایک پلاٹ بڑھانے سعید بن معاذ انہوں جدو تیر لگ گیا نا سعید بن معاذ دعا کیا یہ تینتی سال عمر سی ستر سال ہوئی ہوئے حضور دے دین دا کام نہ کیتا ہے چٹی ڈاڑی لے کے تو کبر کی کمیں گا پوتریں دے بیا بیکھ کیا ہوں فرمایا جدو میرے خاکے بند دے رہا بابا تو اندر بیٹھا رہا میرا بڑھا صحابی چھاسی سال عمر حضرت عمر بن مادی کر اب دی جنگ یرمو کے چلے گئے اہتے بڑھے صرف حضور فلمہ بیکھنا واسکے رہے گا بڑھے صحابی نابینہ صحابی عبداللہ بن عمر مکتوم ہوئی چلے گئے کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن تفیل دو سیوی چلے گئے کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڑے درج سیت مہتاں نے اسی باہر نکلیا آج ہی اے میں بزرگان آرے گل کر رہے ہیں جدو حضور دی عزتی گل مارتا ہے انجی بھی جانا ہے اسس تک دیا اسس تک دیا علم الدین کو پڑھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے پیر کیوں چمیں بڑھے سید ہو کے پیر چم دیتے سر گال حضور دی یہ اخکام اتھوی جدو ہی جمع تفریق کر کے لے آوگے نا دنیا ہووے ہی آخرت ہووے اگے رسول اللہ ہی کھڑے آجی انس بن مالک حضور کی دس سال خدمت کی تھی فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے منت والوں کتے تلاش کریے فرمایا عوضت کو سر تے میں کھڑا ہوں عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے فرمایا عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو دے فرمایا پر سرات میں کھڑا ہوں نقد و حاصل حضور کی ذات ہے قیامت والے دن بھی جدر بھی جاؤ گے اگے حضور ہی کھڑے ہونے اس واسطے ایسا ہی دن رات پروفیسر صاحب کبلہ ایسا ہی دن رات اے تانک اللہ کرتے ہیں لوگ کتے دھنٹے جہزا ملی ہوں دی جلے آ گال جی رسول اللہ نار حضرت سعب بن محاس صحابہ حضرت صدیق اکبر فرمان دیں آپ دیئے دعا کی منگی اوہ میں دعا تو ہم سنا یا اللہ جے توں اپنے نبید باریا جے کوئی جنگ رکھی ہے اے نا قریشی ہیں پھر آنا ہے مشرقین مکہ لڑن اے جے پھر آنا ہے تفعب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر میں نو موت نہ دے بھی بین کنتا کتاتا الحرب بینو و بینو فق بزنی علیک یہ نا تیرے نبید مقابل دوبارہ ہیں جے نہیں آنا پنجی پنجی اظہار لے کے تو پھر میں نو اس سے زخم نہ موت دے دے لیکن ایک غور شرط ہے مرن واسطے کیوں جی ایک غور شرط ہے سعید بن مواز کیا یا اللہ پھر بھی میں نو موت نہ دے بھی حتی تکرہینی من بنی قریضہ تا یا اللہ جت تک بنو قریضہ تیرے نبیدال غداری کی تھی اونا دا انجام بکھا کہ میری اکنا ٹھڑیانا ہون موت نہ دے اے زندگیدہ مقصد دے جی تینتی سالوں مرے اے مقصد زندگیدہ جی تیرے نبیدال آنا ہے تو پھر باقی رکھیں یہ نہیں تو پھر موت ہے آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی صدیق اکبر فرمان دے نے حضور نے ہاتھ چک کے نئے تھے رکھیا سعید بن موازم خون جڑا حضور تے چیرہ انور تے بہرے سی میں حضور تے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے حضور نے دس سیاہ قیامت تک اسی تودہ خون بھی اپنے چیرہ انور تے لے ہاں جی جہاں جی یڑا حضور نو خوش کرے آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں چھوڑے جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے اتنی سینج نہیں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے یا یو اللہ دین آمن اولا تکولو رائے نا ایر حضرت سعید بن مواز دی دھمکی ہوتے نازل ہوئی یعنی دھمکی نا تھلے دیتی رب نے تعیید کر دیتی یہودی کھڑے سن نا آپ سے یہودی دوسری نو کہہ رہے سن اوئے رائے نا سنا حضرت سعید بن مواز جوکر اندھی بولی جاندے سن اتنے کھڑے کھڑے فرما یاد اللہ علیکم لانت اللہ فرماو اللہ دے او دشمنوں تو آڑے ہوتے لانتوں بے ہوئے لین سمیتو آن لے رجلن یکولو حالی رسول اللہ عدر بننا انہوں کا آج تو بعد میں کسے کھڑے سنیا انہیں رائے نا حضور مو کیا کہ میں ہوتی دھوڑنا جھنگل حضرت سعید حضرت سعید بار گاویچ نہیں کہے اپنے کھڑے فیصلہ سنا کے کہے اے گھر جدو آپ نے کیتی یہودیہ کو گھنڈ لگے تسی بھی طرح رائے نا نہیں کہلے سعید بن مواز حضرت سعید بار گاویچ چلے گئے حضرت سعید بار گاویچ چلے گئے لیکن انہوں نے نوگو کیا کہ تسی نہیں کہنے اسے جبریل آگے میرے حبیب اے سعید بن موازی دھمکی ہوتے یہودیہ دے خلاف حد ناظر ہیں